اسلام علیکم کیا ہم چاہلے پیٹ کرنے کے آپ کریئے ساؤں گا ایر مرضا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں اور اسی طرح ہمیں بنا پیار دکھاتے رہیں ملکو جی میرا نام معظم علیہ میں ہوں تارک محمود میں محمد یوسف آج ہم جس ویڈیو پر رییکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے الیکٹر بائک مینفیپچرنگ انڈیا ہم جس ویڈیو کا ٹائٹل کی شکرات پر لاکھر ہے ہم جس ویڈیو کا ٹائٹل ہے مہینفیٹرنگ ہوا رہی ہے الیکٹرک بائک ہی تو جو ورکر ہیں کام کریں وہ جی اوبرالہ ہی کام کرتیم ہے تو دیکھتے ہیں ویڈیو اور اپنا ڈیرڈ پر دیں گے کاؤڈر کرتے ہیں 3 ایسے تارٹ موسیقی 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 کیوسарی بیک تھی اس کے اوپر انہیں اینجر موتر لگائی تھی وہ اے 스� بے ایک چوز ڈرو پر اندا انگیان نہ دیا حر ریانی جو اس سے چاہتا ہے اس کیا فائدہ دیا تھا تو انجل ہوتا ہے جہاں پر کائنا جہاں پر انجل لگتا ہے اس کے نیچے انجل بھی تھا بھائی صاحب پھر اسی جو موٹر کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا تھا نیچے انجل کو انجل کے ساتھ کنیکٹ نہیں تھی نہیں نہیں بیچے پہلکل وہ کنیکٹ کیا ہوا تھا میری جان مجھے سمجھ آ رہی ہے انجل آٹومیٹک چلتا ہے نا اسے اور کوئی چیز جو ہے نا اب وہ گیر لگا دا تو پھر کتنا زور لگانا پڑتا ہے پہیا جان ہو جاتا ہے انجل ایسے نہیں گھومتے موٹر تو اسے بلکل گمائی نہیں سکتی مطلب یہ کہ اس میں جھگاڑ انجل کو بھی وہی رہنے دیا انجل کو اتارا نہیں بائک سے بلکل انجل کو وہی رہنے دیا یہ کہ انجل کو کنیکٹ موٹر کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ بیڈ کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ سمجھتا جو نہیں ہے بھائی بھائی صاحب اس نے کوئی پاکستان میں ایسا جن کے لیے نہیں ہے پاکستان میں جھگاڑ تو لگتا ہے پر عجیب و گریبی ٹیکنیلوجی بتا رہا ہوا تھا تو حیرانکی والی بہت ہے بھائی صاحب اس کی تو میں نے بھائی صاحب اس کو دیکھتا ہے اس کی پہلے تو خانکو چیک کروانی پڑے گی کیوں دیکھتا تو ہے نہیں ہے دیکھتا تو وہ واقعی ہے وہ مات رہا ہوں اسی وجہ سے میں نے بھائی صاحب ان کے لگائی ہوئی ہے تو ہمارے لئے تو سب سے زیادہ شوکنگ تھا کہ لڑکیاں ہمیں کام کر رہی ہیں کیونکہ لڑکے تو اس طرح کے کام کرتے ہیں بھائی صاحب یہ دیکھو جی کونسی بات کر رہا ہے تو وہ ہی چھے یہی بات کر رہا ہے مردوں کے شانہ مشانہ کام کر رہا ہے بھائی صاحب یہ دیکھو جی کونسی بات کر رہا ہے آپ نے کام اگرہ کچھ نہیں کرنا سا ہاں بھی بہت زیادہ کام کرتی ہیں جو کابل ہیں وہ کام کرتی بھی امیدیان کرتی ہیں جو بڑے پڑے لکھے رہے ہیں جو کسی ہمزارمان مشینیں نہیں چلاتی لڑکیاں گھر میں چلائیں جا کام نہیں چلاتی یہ کتنی حضریاں ہیں ہمارے عجو باجو میں دیکھ لو فیصلہ باد میں پیسہ کام کرتی ہیں عورت خواتینی مہاں کام کرتی ہیں کام کرتی ہیں تو کام میں میرا کہنے کا مطلب ہے بابا با ہر گھر کی عورت سے ہی کام کر رہا ہے لو یہ تو گھر کا کام پھر تیرا اببو کرے گا ہاں انہوں نے انہیں لے اپنائے بارانے کی جازت ہی نہیں دینی ایسی بات ہے یہ تو بند کر رہا ہے یہ گھر جاتی نہیں اپنے بس کام کام اور بس کام بھی کرتی ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ تو نہیں مطلب کہ گھر کا بھی کام یہ کریں باہر بھی یہ کام کریں چاندے کہ ہوں گی مجبوری دن کی تو بھائی صاحب یہ کہا دیں بھونے چاہیے گھر کے کام کریں آٹھ گھنٹیں کام کرنا پھر گھر کے کام کریں صحیح بات ہے چار شادیاں سے نے کر دیں گے تین کو کام پر بیدے گا ایک کو کام پر بیدے گا یہ بات بہلا تو کیا سوچ رہتے ہیں اچھی سوچ رہتے ہیں گھٹیا سوچ آپ دنوں کے یہ تو ہی دے رہا ہے کہتا ہے خاریاں نے کام پر تھوڑی جانا ہے ایک آدھی کھر پر رہ گے تو بھائی صاحب ایک عزبن وائی فیک ہی ہوتے ہیں تو اس میں کتنی ہو گئی ہیں تو وہ کام پر بیدے ہیں کتنے ممبر ہوتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں بھائی صاحب خوش آدھی تب آئے گی تو انہیں فیملی ہوگی نا انہیں بچے ہوگی اب بچوں کو کام پر بھیج دینا پڑھانے حق تک کام پر بھیج دینا بھیجنا کام پر بھیجنا پڑھائی کے بعد بھی تو کام ہی نہیں کرنا تو تب آپ ریسٹ میں ہو جاؤ گے بھائی صاحب ہی صرف ترقی کرنا ہے ایک بندہ کمائے گا اور پوری فیملی بیٹھ کر کھاتی ہے سارے ہی کمائتے ہیں کتنی مہنگائی ہے جو بھائی صاحب ڈیوائنٹ کنٹری ہیں ان کا یہی مشن ہے مدرد عورتیں شانہ بشانہ کام کرتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں پاکستان میں نہیں کرتے ہیں ہمارے گھوں میں نہیں کرتے ہیں خیتوں میں اپنے مردوں کشانہ بشانہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں دو ہوتی جو کام کرلے تیر ہوتی کوئی سو میں سے ایک دو گھر بھی ہو سکتی ہے بھائی صاحب آب نہیں کرتے ہیں جن کا گزارہ چاہی ہے جو خوشحال ہوگئے لوگ جو خوشحال ہوگئے ہیں جب کا گزارہ وہ نہیں کریں اور خوشحالی ہے جس میں لازمی ہے بھائی صاحب پھر ایڈیا میں جو اصحاب تیرے کے طرح سارے کام ہی کرتے ہیں لیڈی سارے کام کرتی ہیں حضرائج بھی ہوتی ہیں بھائی صاحب جو بچوں کو بھی پانوانتا ہے ان کا گزارہ چلتا ہوں نہیں کام کرتے ہیں جو بھائی صاحب جس لیول پر پڑھا ہے پڑھا ایڈیوکیشن کے حساب ہے جو جس میں سیکھتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اب یہ تو نہیں کہ بندے کوئی ہنر ہونا کوئی ہنر ہونا لگے نا جکا ہنر کس نے سیکھ رہا سکھانا ہوتا ہے وہ پیٹھ ہنر آ جائے گا چلو یہ بھی صحیح ہے اب بھائی صاحب ہمارا گزارہ ہوتا ہے بائیس جو ہے ان پڑ ہے تو میں اس کو کیا کروں گی چلو جی کام کر کے آئے لوگوں کے برطن دھو کیا ہے اس کو لگا دو اسی کام پر بائیسا بمارا گزارہ چلتا ہے چل رہا ہے تو پھر کام سے ضرورت ہے کام سے مسئبت بانا پڑھا ہے ٹنچن نہیں ہے تو اگر پڑھی لکھی ہوتی اب بائی صاحب ہی سوچو تو اسے لازمی بیجنا ہے کسی لیول پر ہوتی تو ضرور نوکری کرتی بھائی جاؤ کرتی کوئی مسئلہ نہیں کسی لیول پر نہیں کام کرنا ہے ضرورت نہیں تو اگر پر ہوتی ایسا میں کوئی مسئلہ نہیں کرتی تو تیرا کہنے کا جو مقصد ہے کہ ہر جو خواتین ہے نا اوورال جو سب ہی کوئی کرنا ہے یار یہ ہی تو بات ہے متاجی نہیں رہتی کل کو جگڑے فساد ہی ہو جاتے ہیں گھر کے معامرہ میں اندر ہو وہ جب مجبوری آ جائے تک کام کرتی ہیں بہیتہ مجبوری میں کہا لیتی ہیں تو ہونر ہی نہیں ہوگا نا طبیقہ لگے گی مرد تو بسپر میں سیکھنا کرتا ہے مردوں کے پاس شاندی کرے گا بھائیت کو پہلے دن دوسرے دن تُو نے بولنا ہے چلو جی کام کرتا ہے اس کو کوئی کام نہ تو تم نے کہنا بھائی اپنے حساب کرنا ہے بھائی صاحب کرنا ہے نہیں کرنا بھائی پھر یہی بندہ کھیتی باڑی میں کھیتی باڑی میں اگر وہ کوئی اور کام نہیں جانتی ہوں گی تو یہ لے کر جائے بھائی صاحب جو اس کے پاس جو بھائی صاحب کرنا چاہیے کیوں نہیں کروانا چاہیے کچھ نہیں کروانا چاہیے کیا حرج ہے ایسے لبی لبی بھائی کرتے ہیں بھائی صاحب ترکی بھی نہیں کرے گا تو بولتا ہے ملے پہ ہماری بہت پڑی ہوئی کدھر کرتے ہیں کیا بولتا ہے بھائی صاحب اسی وجہ سے آ رہی ہے تو ہمارے پاس اپر چونٹی بھی ترہی ہیں یہ بھی تو دیکھو ہمارے جو جوان ہیں وہ بندے وہ ویلے پھر رہے ہیں بہت ان کو بیٹو جی کاموں پر تو ٹھیک ہے بھائی اچھا لگا دیکھ کہ بھائی صاحب ایڈیا جو ہے وہ گروہ کر رہا ہے اس کے پاس کام ہے لڑکیاں بھی کام کر رہی ہیں لڑکے بھی کام کر رہے ہیں یہاں بھی لڑکے ویلے بیٹھے ہیں لڑکیاں کیا کریں گی تو ٹھیک ہے بھائی بڑے بڑے مزدور حضر کہ کاریگر بندے ہیں جینئر ہمارے ویلے بیٹھے ہیں یہ بولتا لڑکیاں کو بھی کام کر رہے ہیں بھائی صاحب ان کا نرہ آئے وہ بولتے ہیں یہ میرے لیور کا کام کر رہے ہیں بھائی صاحب میں نے دیکھے ہیں ایم 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 کیا ہویا چپڑاتی کی نوک نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے تو بتا بھائی صاحب اچھا کتنے پڑے لکھے لوگ ہیں اچھا میری بات اچھا میری بات تو سنھلے بھائی صاحب درجہ چہانم کیاتی ہے نا بھائی پوسٹ اس میں آٹھ پاس کا بندہ رکھ لیتے ہیں اس میں کتنے ٹرائی کرتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں لیکن ہاتھ بندہ تو ایم اے موالا پا نہیں نا وہ چپڑاتی کی سیڑ پر بیٹھا ہوگا پاپ تو بھائی کوشش تک کرتے ہیں ان کو یہ وہ بھی نہیں ملتی پاپ تو یہ ان کو وہ بھی نہیں ملتی جو کتنا ایڈوکیٹر بڑا لیکھا بندہ ہے وہ کیا جپڑاتی والی سیر کو ترجیح دے رہا ہے سرکاری نوکری سرکاری نوکری سرکاری نوکری سرکاری نوکری میں آنا صرف اس نے پروپشن ہی کرنی ہے تو اس لیے بھائی صاحب وہ طلبگار ہے چیز مرکبازہ آپ نے پاپ رکھانا ہے مردی سے اچھا ہے کہ کچھ نہ کچھ مل جائے نوکری تو ملتی نہیں ہے چپڑات کی کتنی تنکھا ہو جتنی بھی ہوگی زندہ تو رہے گا وہ زندہ تو رہے گا اگر وہ اپنا کاروبار کر لے پیسے ہوتے تو کاروبار کر لیتا پیسے ہوتے تو کاروبار کر لیتا کاروبار کر لیتا پیسے ہیں کاروبار کر لیتا ہے تھوڑے 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 دس ہزار آگیا پانچ ہزار آگیا ایک دفع نہیں تیس لاکھ خرچہ ہو جاتا تھوڑے 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 کر کے چھے چھے مینے کا مہینے میں ہر آدمی کو ہر ناغری کو حکومت جو ہے وہ نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا یہاں پر بات صرف ٹرائی کرنے کی ہے کہ جب بھی ویکنسیاں آتی ہیں چاہے چھوٹے سے چھوٹا درجہ ہے ماسٹر ڈگری والے لوگ بھی اس میں اپلائی کرتے ہیں اور روز مرہ کب اپنا کوئی نہ کوئی دندہ کر رہے ہیں ایسی باز نہیں وہ بیلے بیٹھے ہیں اپنا گزارہ چلالے کے لیے کچھ نہ کچھ تو وہ کر رہے ہیں جب ویکنسیاں آتی ہیں تو وہ اپلائی کر دیتے ہیں جبال لگ گیا تو لگ گیا نہیں تو پہلے تو جی رہے ہیں پھکا مرنے سے چھوٹا ہے اچھا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ کر لیں کہتا ہے بزنس کریں بزنس اس کے پاس ایک غریب بندہ ہے بھائی صاحب حالت تو آپ کو پتا ہی پاکستان کی کیسے غریب پڑا کیسے پھیل بھائی صاحب سرکاری سکول ہے پاکستان میں نہیں ہیں نہیں ہیں کتنی فیس ہوتی ارکی چار دار پانچ دار فیس ہوتی ہے ابھی زیادہ ہوگی مانے جائے لگے کھرچہ بھی چیک کرنا پرینری سے لے جائے لگا وہ اس کاول ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنا پاس پر سکتا ہے ایڈوکیشن ہمارے امد ہی کیا ہے ایڈوکیشن کچھ بجرے پر کرتے ہیں ہم نے با سرکاری نوکری بھی لے نہیں یہی مشن ہے یا ماینڈ اس طرح کا ہوگا بھائی صاحب ترقی بھی اس طرح تیاری کر رہے ہیں کس کے لئے تیاری کر رہے ہیں تو یہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور کون کا وہ گورنمنٹ یا اس سے وہ ایڈوکیشن چھیل رہی ہے یہ ماسٹر ڈگری بازیں جیسا ہی کرتے ہیں مطلب کہ ایڈوکیشن جو ہے پیسی کے ساتھ اچھا جو نبے پرسنٹ کر رہے ہیں تیاری تارک ساتھ وہ سارے کے سارے امیری ہیں ان میں قریب نہیں ہیں چھوٹ دیکھو نبے پرسنٹ نبے پرسنٹ میں اس کا شرط لگا رہے ہیں اس سے تھوڑے بہت آکے پیچھے ہوں گے تھوڑے بہت ہوں نبے پرسنٹ کو نو جوان ان کی جو نبے پرسنٹ انہوں نے پڑھائی کیا چھوڑ جائے بھائی صاحب تیرے میں اتنا دماغ نہیں میرے تو نبے پرسنٹ کو یہ بول دی ہے نبے پرسنٹ ہے سٹوڈٹ سو ہے سو میں سے نبے پرسنٹ نبے پرسنٹ اوڑا ہوں اس کی پاپرسنٹ کب تیرے کیا نہیں نہیں سمجھنے میں پھر ہے ابھی تو بچہ ہے نبے پرسنٹ میں نے وہ بولا ہے جو بھائی صاحب ایجو کی نظر کر رہے ہیں جو تیاری کر رہے ہیں تقریبا نبے پرسنٹ لگایا ایسا نہیں کہ ان کی سکینٹ سیاتی ہوگی تو یہی تو بھائی صاحب بات کر رہا ہوں کہ لاکھوں اپلیکیشن ہوتی ہیں اور تیس چاریس کو نوکری ملتی ہے تو بول تو بول تو کیا فیرہ پیر ہو بھائی صاحب ہوں ایڈوکیشن انہوں نے جو بھی لیئے ہیں وہ تو ضائع نہیں نہ ہونے باتے ہیں تو اگر ادھر لیتے تو بول رہے جاتی ہے ایڈوکیشن بھائی صاحب بھائی صاحب این کا مچن جی ہے میں نے دس کرتی ہے بارہ کرنے صرف سرکاری نوکری کے لیے باس پڑھائی کرتی ہے یہ اتنی کامی ہے تو نہ پڑھنا پڑھنا چھوڑتے ہیں تو اس ہی بن جاتے تو بیٹر پڑھنا چھوڑتے ہیں بیٹر آتی نہیں ہے جو آتی ہے وہ کرپچہ نہیں پیٹر بھائی صاحب سے ایک سوال صرف پوچھو کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں کیوں کچھ کہنا چاہتے ہیں بھائی صاحب یہ پریس پڑھنا کیا چاہتے ہیں یہ قسم سے بندہ ہمارا کرا کر رہا ہے یا تو یہ جانبوئی کیا کر رہا ہے یا اس کے پلے نے اندریس کا دوار کہنا کیا جاتا ہے یہ کہنا جاتا ہے کہ یہاں صرف پاکستان میں ہی ایسا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کی نوکری حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں میں نے اس کو بھولا پہلا اندیا میں بھی ایسے پڑھتے ہیں میں کتنے ویڈیو نہیں دیا کی تھی کتنے لوگ جو ہیں فاصلے کے لیے تھے میرا کہنا ہے کہ مظلت بارہ کار لینے سے آپ کو کون سی پوسٹ کی نوکری مل جائے گی یہ بھی تو چاہتا ہے آپ کو اس کی جو میٹرک لیور اس کے ساتھ کمپیر کیوں کر رہا ہے میں ایم بے کی بات کر رہا ہوں ایم بے یہ تو بندے لائے تو تیرا کہنے کا مطلب پورا پاکستان ہی ایم بے پڑھا ہوا جو چپڑھا سی لگے ہوں صحیح ہے بھائی صاحب یہ بندہ صحیح ہے آپ کمیٹ سیکشن میں بتائیں کہ اس بندے کو سمجھ نہیں آئے ہمیں سمجھ نہیں آئے یہ کچھڑی پاکی بیچ میں وہ کیا رہا ہے ہر بات کدر سے کدر سے جی گئی اللہ اللہ قوادین کا کام ہمارے ملک میں بھی کرتی ہیں آپ کے ملک میں بھی کرتی ہیں وہ کرتی ہیں بھائی صاحب یہ یہ میں کرتی ہے ہمارے گاؤں کی لڑکیاں کرتی ہیں جو قریب گھروں کی ہیں جاتی ہیں جاتی ہیں جو کام کرتی ہیں ہمارے گاؤں کی لڑکیاں نہیں پولیس میں لگتے ہیں اپنے گاؤں کو لگییاں ہے جو لگییاں جو کابل ہوگا وہی لگے گا اب ایسا انپڑ مندے کو کہو کہ نوطری پہ لگ جائے اگری کلچر میں ڈریکٹر لیول کی اتھواتین ہمارے گاؤں کی ہمارے پڑوسر لگی ہے ہے بھائی آج دیڑ سے دو لاکھ سن ہے حاضر سروس ہے یہ بندہ بولتا ہے کام نہیں کہ حاضر سروس ہے تو جو بھائی پڑھے گا ہمارے گاؤں کی باغنے سے کتنی یہ پتہ ہے آپ کو وہ بھائی سب جتنی مردی اس میں سے آپ دس سے پندرہ لیڈیز جو ہے نا وہ لگیں بس دس سے پندرہ لیڈیز جتنا بڑے ہیں اور جو حل پڑ ہے وہ بھی اپنا حصہ ہم کرتی ہیں جو پڑے ہیں بھائی ساں وہ لگی ہیں جو نہیں پڑے وہ نہیں لگی اب وہ اپنا بھائی گھر کا بھی تو کام کاش کرتی نہیں تو ٹھیک ہے بھائی اپنی راہ ضرور بتائے گا کومنٹ سیکشن میں اور یہ حصہ بھائی پرسنٹے ضرور بتائے گا کہ یو پی اسی کی کی کیونکہ مجھoli میں To presence metots نے اسے بھی دیکھا کہ کوڑ کے لوگ آپ اسی کی تھیاری کر رہے ہیں ہاں پرجمہ نوکرییں چھوڑ کے اپری اسی کی تھیاری کر رہے ہیں تا pat spit دل میں صرف شکر وہ definitionizzard میں اس سے کم جھوڑ ہوگی ستر ماں اسی ہوگی بھنے صرف آہدن آدمی ہر گی یстра میں secured کیросپ تہabilیو اور مزید آئدمن easily v Bonnie roti کے انتے کی پرسنٹ جو لوگ ہے نا پڑے injustice وہ چھوٹا تھا بچہ دیکھا تھا وہ خانتر والا کا جو خیان تھا وہ چھوٹا تھا بچہ دیکھتا وہ کیا کر رہے ہیں میں جی UPSC کا اقزام دوگا بلکل وہ پڑا ہو کر پہ رہا ہے ابھی تو وہ چھوٹا تھا ابھی چھوٹا بچہ کیا تھا سپنا ہے تو بتاو پھر پڑوں کا کیا ہوگا اچھا جنہوں نے ابھی سوچا ہے وہ بھی اس پر سکر سکتے ہیں ہنگے 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 دیکھو کامر composite لیں اس بندے نے اندماarde خراب کر دیاھے م futur سط commentaires ہے تب تک اجازت دیں اللہ عف 77 اللہ ویلک